اے قربانی کرنے والوں قربانی کرتے ہوئے اتنا خیال رہے کہ مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق قربانی کرو تاجدار مدینہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرو اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہو جانور بھی لے کے آتے ہو اسے کھلاتے پلاتے بھی ہو نہلاتے دھلاتے بھی ہو سارے کام کرتے ہو سارا احتمام کرتے ہو تو پھر اتنا یاد رہے قربانی کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں معمولی باتیں ہیں مگر ان کی وجہ سے کبھی کبھی قربانی ضائع ہو جاتی ہے جانور زبانی ہو پاتا حلال نہیں ہو پاتا مردار رہ جاتا ہے تو یاد رکھنا قربانی کرتے ہوئے کوئی ایسی کبھی غلطی نہ کرنا کہ جس سے قربانی ضائع ہو جائے اے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں قربانی کرنے والوں بڑا احتمام کیا ہے بڑی خوشیاں ہیں عید العظہ آ رہی ہے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے اپنے پروردگار کو راضی کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنا ہے حضرت ابراہیم کی سنت کو اپنانا ہے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو اتنا ضرور یاد رہے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں چھوٹی ہیں لیکن وہ بہت بڑی ہوا کرتی ہیں پہلے ذرا سا یہ جان لو کہ جانور کو زبا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جانور کو کس طرح سے زبا کیا جائے اے لوگو یہاں دنیا کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے اس کو ہم نظرانداز کر دیا کرتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے آج دکانوں پر جو گوشت بکرا ہے اس گوشت کو ہم لاتے ہیں مارکیٹ سے ہم دکان سے خرید کے لاتے ہیں بناتے ہیں کھاتے ہیں مگر ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا زبا کرنے والا کون ہے اب تو فیکٹریوں سے آنے لگا ہے مشینوں پر جانور کو کٹا جا رہا ہے مشینوں پر کٹ کے تیار کر کے لا رہے ہیں پتا نہیں خبر نہیں کہ زبا کرنے والا کون ہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم کیونکہ غیر مسلموں کی بھی بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر مسلمان ہے تو کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ سنی ہے یا دیوبندی وہاں بھی ہے بد عقیدہ تو نہیں ہے یاد رکھنا ہم قربانی کرے یہاں پر بھی لحاظ رہے اور جو روز مرہ کی زندگی میں گوشت لاکر بناتے ہیں کھاتے ہیں اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے زبیحہ کس کا ہے تو عام دنوں میں بھی جب یہ خیال لکھنا ضروری ہے کہ زبیحہ غیر مقلد بد عقیدہ دیوبندی وہابی یا کسی بد عقیدہ کا زبیحہ نہ ہو تو قربانی جانور میں تو بہت خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی بد عقیدہ زبا نہ کر دے جانور سنی سیول عقیدہ جسے دعا پڑھنی آتی ہو قائدے سے طریقے سے وہ جانور کو زبا کریں طریقہ کیا ہے جانور کو لٹائیں اور لٹانے کے بعد میں قبلہ روح قبلے کی طرف اس کا مو کریں اور لٹانے کے بعد میں اس کے پیر اچھے سے باندھ لیں اور اس کو پکڑ لیں کیونکہ بعض اوقات تگلے تندرست مضبوط فربا جانور جو ہوتے ہیں وہ قربانگاہ میں جب ان کو لٹایا جاتا ہے اور جب چھری چلائی جاتی ہے تو وہ اچھل جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا پہلے اس کو اچھے سے باندھ لیا جائے جانور کو لٹایا لٹانے کے بعد میں باندھ کر اچھے سے اس کو پکڑ لوں مضبوطی سے پھر جو زبا کرے ہاتھ میں چھری لے چھری تیز ہونا چاہیے اور پہلے سے تیز کر کے رکھیں یہ بھی نہ ہو کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جا رہا ہے تاجدار مدینہ ایک مقام سے میرے آقا کا گزر ہوا میرے مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں آقا نے دیکھا جانور کو زبا کرنے کی تیاری ہے جانور کو گرا لیا گیا لٹا لیا گیا ہے اب وہ زبا کرنے والا اس کے پیروں پر پیر رکھے ہوئے ہیں اور چھری کو تیز کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا جانے کائنات نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ چھری کو تیز کر رہے ہیں جانور کو زبا کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ تم ایک وقت میں اسے دو موت کا درد اور دو موت کی تکلیف اور عذیت دے رہے ہو یا رسول اللہ دو موت کی عذیت کیسے میرے آقا نے فرمایا اس کے سامنے چھری تیز جو کر رہے ہو یہ تمہیں پہلے سے تیز کر کے رکھنا تھا اور اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا تھا یہ اس کو ڈبل عذیت دے رہے ہو تو یاد رہے جانور کو زبا کرنے سے پہلے پہلے جانور کے سامنے نہیں چھپا کر جانور الگ جگہ پر چھری کو پہلے سے تیز کر لیں اور چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جلدی زبا ہو جانور کم عذیت دیں جانور کو کم تکلیف دیں زبا کریں زبا تو کرنا ہے اللہ کے نام پر مگر یہ خیال نہیں ہے کہ جانور کو کم تکلیف دیں اب کس طرح سے زبا کریں زبا کرنے والے صاحب ہاتھ میں چھری پکڑیں گے اور دعا پڑھیں گے انی وجہت وجہی لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيقَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ دعا پڑھ کر پھر تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھری کو چلانا ہے جانور کی گردن پر چھری چلائی جائے بسم اللہ اللہ اکبر برابر پڑھتے جائیں اللہ کے نام سے زبا کریں اور ہم نے دیکھا ہے حصے والی قربانی سات لوگوں کا حصہ تو کہتے ہیں ہاتھ تم بھی رکھ دو ہاتھ تم بھی رکھ لو دو چار لوگ ہاتھ رکھتے ہیں چھری پر اب چھری چلانے والے چھری چلا رہے ہیں دو چار کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ایک پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر باقی خاموش ہے چھری چل رہی ہے جتنے لوگ بھی چھری کو پکڑیں گے ہاتھ لگائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر سب کو پڑھنا ضروری ہے اچھا بھی یہاں پر کیا ہوتا ہے جو زبا کرنے آتے ہیں مولوی صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب وہ زبا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے چھری چلاتے ہی ابھی جانور کی کھالی کٹی ہوتی ہے صرف گلے کی سانس کی نالی بھی نہیں کٹی ہوتی ہے کہ وہ قصائی جو ہوتے ہیں قصاب وہ چھری لے کر ان کو ہٹا دیتے ہیں مولانا آپ ہٹ جاؤ آپ کے کپڑوں پہ خون آ جائے گا کپڑے خراب ہو جائے گا وہ وہاں سے لے کر چھری چلا دیتے ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب نے امام صاحب نے پڑھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اب مجھے ضرورت نہیں پڑھنے کی کیونکہ ان کے جناب کے موں میں پان ہوتا ہے گٹخہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کیا گٹخہ میں تھوکوں کیا میں پان تھوک کر خراب کروں پانچ روپے کا گٹخہ خراب نہیں کرنا چاہتا اور پانچ روپے کے گٹخے کے چکر میں اس قربانی کو خراب کر دیتا ہے اس جانور کو مردار چھوڑ دیتا ہے وہ زبیہ خراب ہو جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے رگیں کٹی ہیں آگے اس نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں پڑا تو یاد رہے اگر وہ چھوڑی درمیان سے ہاتھ میں لے رہا ہے کہہ رہا تم ہٹ جاؤ تو کہنا کہ تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے جانا بسم اللہ ہی اللہ اکبر ضرور پڑھنا اس کے بغیر زبا نہ کرنا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے زبا کیا جائے جب جانور زبا کر لیا تو کس طرح سے زبا کرے فرمایا تین رگیں یا چار رگیں جانور کی کٹیں یہ سانس کی نالی اس کے بعد میں تین رگیں یا چار رگیں جانور کی کٹ جائیں جب یہ رگیں کٹ گئیں تو اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ اب جانور کو تھنڈا ہونے دو اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے تاجدار مدینہ ہر سال عید العظہ پر دو قربانیاں کیا کرتے تھے ایک قربانی اپنی جانب سے ایک قربانی اپنی امت کی جانب سے کیا کرتے تھے میرے آقا نے مولا علی کو بھی دو قربانیاں کرنے کا حکم دیا ایک قربانی اپنی جانب سے ایک امت کی جانب سے کتنا پیار کیا ہے میرے آقا نے امت سے کتنی محبت ہے میرے آقا کو میرے مصطفیٰ کریم امت کی جانب سے بھی قربانی کر رہے ہیں تاجدار مدینہ اپنے ہاتھ سے چھری چلاتے اپنے ہاتھ سے زبا کیا کرتے تھے اور میرے آقا نے فرمایا اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کیا کرو اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کیا کرو اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو کسی سننی صحیح لقیدہ پڑے لکھے آدمی کو بلالو جو دعا قائدے سے پڑھ سکے کرینے سے دعا کو پڑھ سکے اس انسان کو بلالو وہ انسان زبا کر دے تین رگیں کٹنی چاہیے یا چار رگیں کٹ جائیں لیکن خبردار اس کے آگے چھری نہ چلانا جانور کو تھنڈا ہونے دینا اس کے آگے جو گردن تک بلکل جو اندر ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے وہاں تک چھری چل جاتی ہے حرام مغز پر جب چھری لگتی ہے تو اس کا انفیکشن خون کے اندر اور اس کا انفیکشن گوشت کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ گوشت نقصان دیتا ہے مذر بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی انفیکشن ہوتا ہے جتنا بھی سب کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں اسی لیے رگیں کٹنے کے بعد میں انتظار کرو کہ پریشر کے ساتھ میں رگوں سے خون نکلے اور جب رگوں سے پریشر سے خون نکلتا ہے تو پورے جسم کے اندر سے گوشت کے اندر سے سارا خون نکل کے آ جاتا ہے اب جب سارا خون نکل کے آ گیا تو بیماریاں بھی نکل گئیں سارے انفیکشن نکل گئے ساری بیماریاں نکل گئیں مگر ہمارے یہاں جو آتے ہیں کاٹنے کے لیے جو قصاب آتے ہیں جانور کو قربان کرنے کاٹنے بوٹیاں بنانے کے لیے انہوں نے کئی جگہوں کا لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کئی جگہ پر وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے ان کو زیادہ پیسے کمانے ہوتے ہیں جلدی کیا کرتے ہیں جلد بازی میں کیا ہوتا ہے وہ جانور کے سینے کی طرف اندر کو چھوری ڈالتے ہیں اور اندر ایک جھلی ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا کرتے ہیں جیسے ہی اس کو کاٹا تیزی سے خون نکلا جانور بہت جلدی تھنڈا ہو گیا ہے لوگو یہ خلاف سنت طریقہ ہے خون نسوں سے نکلتے رہنا چاہیے جانور پہلے تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد میں باقی آگے آگے کا کام کریں کھال اتاریں پھر آگے کا کام کریں اور جب تک میری رائے یہ ہے کہ جب تک وہ زبا کرنے کے بعد میں جانور تھنڈا ہو اتنی دیر تک کے لیے قصاب کو اس قصائی کو لا کر چائے دے دو یا کسی اور کام میں مشغول کر دو تاکہ جانور تھنڈا ہو جائے ورنہ وہ تو جلدی کریں گے اور وہ جلدبازی کے چکر میں نقصان آپ کا ہو جائے گا وہ غلط طریقہ ہے تو یہ غلطیاں وہ ہیں جن کی وجہ سے آپ حضرات اپنی قربانی میں کمی پیدا کر لیتے ہیں وہ جلدی کریں نا کہ جلدی جانور کا خون نکلے کا تھنڈا ہو جائے گا اس کو کہنا رگیں کٹ گئی ہیں خون نکلنے دو تھنڈا ہونے دو جب جانور تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں پھر اس کی خال نکالنا ہے اس کے بعد میں پھر باقی کام کرنا ہے وہ اندر سینے کی طرف الگ الگ مختلف اس کے نام ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں غالباً اس کو کچھ بولتے ہیں سینے کی طرف کو اندر کوئی چھوڑی ڈالتے ہیں پھر اس کو چھوڑی مارتے ہیں تو تیزی سے خون آتا ہے وہ نہ کرنے دے کبھی اس کے علاوہ بسم اللہ اللہ اکبر برابر پڑھوائیں اچھا زبا کر دیا گیا جانور زبا کرنے کے بعد میں پھر دعا پڑھی جائے گی زبا کرنے کے بعد میں قربانی جن لوگوں کی طرف سے ہے ان کے نام شامل کر کے دعا پڑھی جاتی ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلی کا یہ دعا جب پڑھی جائے گی تو یہ بعد میں پڑھی جائے گی اور اس میں کیا ہے اگر اپنی جانب سے ہے تو اللہم تقبل منی کما تقبلت اور اگر دوسروں کی جانب سے ہے تو اللہم تقبل من فلا فلا نام لیں گے اور دعا پڑھ دیں گے اس طرح سے قربانی کا آپ جو ہے احتمام کریں ایک بات اور ذہن نشین کرنے حصہ والی جو قربانی ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے چھری لی ہر حصہ دار سے لو جی اس پہ ہاتھ رکھ دو لو جی اس پہ ہاتھ رکھ دو لو جی اس پہ ہاتھ رکھ دو سمجھ رہے ہیں کہ بس ہاتھ رکھ دیا اب زبا ہو گیا جانور سب کی قربانی اب قبول ہو گئی وہ دعا ضرور پڑھوائیں اپنے نام لکھ کر دے دیں پہلے سے زبا کرنے والے صاحب کو کہیں کہ یہ نام ہیں جن کے نام سے قربانی ہے حصہ دار ہے تو ساتھوں کے نام لکھ کر دے دو کہ یہ نام دعا میں شامل کریں اب اس کے بعد میں جانور کو زبا کر لیا گیا تو ان چیزوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ آپ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ زبا کرنا جانتے تو اپنے ہاتھ سے زبا کریں اپنے جانور کو میرے مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور ایک موقع تو ایسا آیا حضور نے چالیس اونٹوں کی یا غالباً انتالیس قربانیاں پیش کی تو حضور نے سارے جانور اپنے ہاتھ سے زبا کیا صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اتنی قربانیاں کریں گے اتنے اونٹ قربان کریں گے تھک جائیں گے ہر اونٹ کو باندھنا بھی ہے گرانا بھی ہے پھر زبا کرنا ہے پھر دوسرے کے ساتھ یہ پھر اوسیس پھر تیسرے کے ساتھ مگر میرے عزیزو غور کرو میرے آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی مصطفیٰ کریم والی یہ کونین کی شانی ہے جانوروں کو معلوم تھا کہ آج زبا کریں گے مدینہ کے تاجدار تو اپنی قسمتوں پہ ناز کر رہے تھے کہ زبا تو ہونا ہے اللہ کے نام پر مگر ہونا ہے رسول اللہ کے ہاتھ سے زبا اللہ کے نام پر زبا ہوں گے مصطفیٰ کے ہاتھ سے زبا ہوں گے جانور بھی مگن ہیں خود بخود جانور آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں لیٹ جاتے ہیں حضور چھری چلاتے ہیں زبا کرتے ہیں پھر دوسرا آتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے تیسرا آتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے حضور نے سارے اونٹوں کی قربانی پیش کر دی سب کو زبا کر دیا قربانی کرنے والوں پیسے بھی خرچ کر رہے ہو احتمام بھی کر رہے ہو جو کاٹنے آتا ہے اسے پیسے بھی دے رہے ہو تو کہنا پیسے دے رہے سو دو سو روپے زیادہ لے لے مگر جیسے ہم کہیں سنت طریقے کے مطابق جانور کو زبا کر کے جا یہ سارا احتمام کریں اس طرح سے جانور کی قربانی کریں جانور کی قربانی کرو بڑا ثواب حضور نے فرمایا زمین پر خون بعد میں گرتا ہے اللہ جانور کو قربان کرنے والے شخص کی قربانی کو پہلے قبول فرما لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے قربانی کرنے والوں خوش ہو جاؤ اپنی قسمتوں پر ناز کرو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے حضور کے صدقے میں اور میں نے جس طرح گزشتہ بیانات میں بار بار عرض کیا ہے کہ جب پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں تو پھر کتنا وقت لگتا ہے سنن و مستحبات پر عمل کرنے میں حضور نے فرمایا نہ خون نہ کٹو بال نہ کٹو موچھے نہ تراشو کیوں حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ مستحب ہے حضور نے فرمایا نہ کرو یہ سب قربانی کر لو اس کے بعد میں موچھے بھی تراش لو نہ خون بھی کٹ لو بال بھی کٹ لو اسی طرح سے یہ وہ باتیں میں ارز کر رہا ہوں جن پر عمل کرنا اور ان کو غور سے سننا بہت ضروری ہے کوئی معمولی کام تو نہیں ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کی سننا تدا ہو رہی ہے کوئی معمولی کام تو نہیں ہو رہا حضور کے طریقے پر عمل ہو رہا ہے میرے مدنی کریم آقا تاجدار مدینہ والی کونین نے جانور زبا کیے ہیں تو اس طرح سے کہ جانور کو عذیت بھی کم ہو ہم جانور کو عذیت دے رہے ہیں چھری پہ دھار نہیں ہے چھری چلانا شروع کر دیا چھری جانور کے سامنے ہی تیز کر رہے ہیں تاجدار مدینہ کا حکمی ہے جانوروں سے پیار کرو جانوروں سے محبت کرو انہیں کم عذیت دو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں میرے آقا تو جانوروں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جانور بھی میرے مصطفیٰ کریم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم ایک انساری کے باغ سے گزر رہے ہیں ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں رو کر فریاد کرنے لگا حضور کے کانوں میں رونے کی آواز آئی میرے آقا گئے وہ جانور ہے اونٹ ہے اپنی فریاد سناتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے کھلاتا پھلاتا کم ہے تاجدار مدینہ سے اس نے شکایت کی میرے آقا نے انساری سے کہا اے انساری یہ تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے اسے کھلاتا کم ہے کام زیادہ لیتا ہے اسے کھلایا کر اس کا خیال کیا کر اس سے کام لیتا ہے تو اس کا پورا خیال بھی کیا کر اسے کھلایا پھلایا کر یہ پیار ہے میرے آقا کا جانوروں سے اور حضور کا تو جب بچپن تھا تب بھی جانور اور کس قدر پیار کرتے تھے حضرت حلیمہ سادیہ کے شہزاد جناب حضرت عبداللہ بکریاں چرانے کیلئے جنگل میں جاتے تھے میرے حضور جب بڑے ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا میں بھی جاؤں گا حضور بھی جنگل بکریاں چرانے جاتے رہے ایک روز میرے آقا کو موسمی بخار آ گیا موسم کے تبدیل ہونے کے سبب بخار آ گیا حضور نہیں گئے جس دن حضور نہیں گئے اس دن کیا ہوا جناب عبداللہ حلیمہ سادیہ کے بیٹے دوڑے دوڑے گھر آئے اور آ کر ماں سے کہنے لگے اے امی ہماری سب سے موٹی تازی بکری جو سب سے زیادہ دودھ دیا کرتی ہے اس بکری کو جنگل کے شیر نے اٹھا لیا ہے حضرت حلیمہ بکری اٹھا لی جانور نے شیر نے چلو میرے ساتھ تاجدار مدینہ ان کو لے کر جنگل میں آئے میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کہاں سے تمہاری بکری اٹھائی شیر نے حضرت عبداللہ نے میرے آقا کے رضائی بھائی انہوں نے اشارہ کیا فلا جگہ سے اٹھائی میرے آقا میرے آقا نے فرمایا او جنگل کے شیر باہر نکل کے آ خدا کی خسم تاجدار مدینہ نے جیسی آواز لگائی ایک شیر نہیں آیا دو تین نہیں آئے اس جنگل کے اندر جتنے بھی شیر تھے سارے کے سارے شیر نکل کر آ گئے حضور کے قدموں پہ جھگ سر رکھ دیا ایک بھولا شیر نکل کے آیا بکری کو ساتھ لے کے آیا بکری کو لا کر چھوڑا حضور کے قدموں پہ سر رکھا آنکھوں میں آنسویں رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہماری کیا مجال کہ آپ کی بکری کو اٹھا کر کھال لیں ہماری کیا بھی ساتھ کیا مجال ہماری جرت نہیں یا رسول اللہ آپ جنگل نہیں آئے آپ کا دیدار نہیں ہوا آپ کی زیارت نہیں ہوئی بکری کو اس لیے اٹھایا ہم بکری اٹھائیں گے آپ چھڑھانے آئیں گے ہمیں آپ کا دیدار ہو جائے گا ہم آپ کی زیارت کر لیں حضور بکری کو کھانے کے لیے نہیں اٹھایا آپ کی زیارت کے لیے اٹھایا تھا یہ پیار ہے جانوروں سے حضور کا حضور کا گزر ہو رہے جنگل سے اے کھرنی شکاری کے جال میں پھنسی ہوئی ہے روک فریاد کرتی ہے اے غم خار امت اے جان کائنات اے اللہ کہ پیغمبر کرم فرمائی میں شکاری کے جال میں ہوں وہ غار میں ادھر میرے دو بچے ہیں بھوکے ہیں وعدہ کرتی ہوں ذرا سی آزادی ملے بچوں کو جا کر دودھ پھلا کے آ جاؤ بچوں کی فکر اتنی محلت دے آزاد کر دیں میں واپس آؤں گی وعدہ ہے وعدہ امام الانبیاء سے کیا ہے ہرنی نے میرے آقا نے آزاد کر دیا شکاری کہنے لگا تم نے کیا کر دیا میرے شکار جو میں نے پکڑا تھا تم نے اس کو آزاد کر دیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے واپس آئے گی کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو جو شکار چلا گیا وہ واپس کیسے آ جائے گا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے وہ ضرور آئے گی انتظار ہو رہا ہے ادھر شام کا وقت ہے وہ کہنے لگا اب نہیں آئے گی میرے آقا نے فرمایا ضرور آئے گی اور تب میرے آقا کی نظر پڑی سامنے سے ہرنی اپنے بچوں کو لے کر آ رہی ہے تاج دار مدینہ نے فرمایا او شکاری او یہودی دیکھ لے وہ ہرنی آ رہی ہے اس نے دیکھا حیران ہو گیا ہرنی آئی آقا کے خدموں پہ سر رکھا کہ حضور میں نوادہ نبادی آ گئی میرے مصطفی کریم نے فرمایا او یہودی تیری ہرنی تیرا شکار یہ دیکھ لے آ گئی اس نے کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی واپس آ گئی مجھے پتہ لگ گیا جس کے فرمان پر جس آپ مجھے کفر سے آزاد کر اپنا غلام بنائی میں ہرنی کو آزاد کرتا ہوں آپ مجھے جہنم سے آزاد کر دی جی یہ حضور کی جانوروں سے محبت ہے جانوروں سے پیار ہے تو جانوروں سے پیار کریں جانوروں کو عذیت نہ پہنچائیں یہ آج کل کتہ راستے میں بیٹھا آرام سے انسان چلتے ہو جا رہا ہے بے وجہ اس میں ایک لات مار دی خدا کے بندے کتہ بھی تجھے دیکھ کہ یہ عجیب آدمی یہ کتہ میں ہوں مجھے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ چلتے آدمی کو بھوک نا تھا چلتے آدمی کو کٹ نا تھا مگر کام میرا والا یہ کر رہا میں سکون سے بیٹھا ہوں یہ چلتے ہوئے جا رہا مگر مجھے بیٹھے ہوئے گلات مار کے جا رہا خام خام دھیلا اٹھا کے مٹی کا مار دیا گھر میں بلی کبوتر وغیرہ ہوتے ان کو مارنے لگ گئے ایک عورت تو جہنم میں فقط اس لیے جائے گی کہ وہ بلی کو مارنے کی وجہ سے بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت صرف اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو جانوروں سے پیار کریں تو جانور زبا کریں عذیت نہ دیں جانوروں کو تکلیف نہ دیں جانوروں کو عذیت نہ دیں زبا کریں اللہ کے نام پر قربانی کے عداب کو ملہوز رکھیں قربانی کے عداب کو ملہوز رکھ کر قربانی کی جائے